بسم اللہ والصلاة والسلام و عالی سیدِ پرسل و آسرفِ الانبیاءِ و المرسلین مسلمانانِ پاکستان مجاہدینِ ختمِ نبوت انتہائی ازتراب کے کیفیت چل رہی ہے آج چوبیس درائی دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک سانی قادیانی کیس کے حوالے سے جو فیصلہ لکھا ہے یہ فیصلہ سدائی صفحات پر مشتمل ہے اور انچاس شکے اس میں جناب جیسٹس صاحب نے لکھی ہیں اور ان پر مشتمل فیصلہ دیا ہے روز اول سے ہم اس کیس میں چل رہے ہیں اور بزشتہ تمام سماعاتوں نے شریک رہے ہیں مجلس صاحب علیہ السلام کا نمائندہ وفد سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے شریک ہوتا رہا آج بھی جب فیصلہ سنانا تھا تو جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ فیصلہ بہت طویل ہے تو اس فیصلے کی توالت کی وجہ سے ہم پورا فیصلہ تو نہیں سنائیں گے اس کی چل شیطیں پڑھ کے سنائیں گے اور پورا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا شام تک تو ہمارے معزز بطلہ نے ہمارے دیگر شہریوں نے مجاہدین ختم نبوت نے جو کہ تمام تقزیموں کی طرف سے وہاں پہ موجود تھے سب نے اعتباد کر دے بغیر کسی مفتگو کے بغیر کسی احتیاط کے بغیر کسی زور زبردستی کے ان کی اس بات کو تسلیم کیا مانا اور کہا کہ آپ فیصلہ سنا دیں تو جسٹس صاحب نے یہ تین شکیں وہاں پہ پڑی ہیں ایک شک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان اسلام کے بنیادی اقائد میں شامل ہے جو قرآن و سنت کی متعدد محصوص من خصوص سور اخزاب آیت نمبر چالیس میں درج ہے چنانچہ ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کچھ شخص مسلمان نہیں ہوتا اسی میں دوسری شک یہ پڑی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ دو سو ساٹھ میں بھی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کو مسلمان کی تعریف کا لازمی جزب قرار دیا جا ہے جسرس صاحب نے تیسری شک یہ پڑی کہ خود کو احمدی کہنے والوں کے مذہبی حقوق کے مسئلے پر مجی برمان بنام حکومت پاکستان کے مقدمے میں وفاقی شریع عدالت کے فیصلے اور ظہیر الدین بنام ریاست کے مقدمے میں سبریم کورٹ کے پانچ رکنی پیچ کے فیصلے کو لازمی نظیروں کی حیثیت حاصل ہے اور عدالت حازہ نے اپنے حکم نامام اور رخا چھے پروری دوہزار چوبیس میں ان نظیروں سے انحراب نہیں کیا اس میں چوتھی شک یہ پڑی کہ حکومت پنجاب کی جانب سے دائر کی گئی نظر سانے کی درخواست نمبر دو بابت دوہزار چوبیس کو منظور کرتے ہوئے قرار دیا جاتا ہے کہ مذہبی آزادی کا بنیادی حق جس کی آئین میں زمانت دی گئی ہے قانون امن آمہ اور اخلاق کے تابع ہے حضرات محترم یہاں جب جسٹس صاحب نے یہ تین چار شکے بیان کی اور اس کے بعد ہم وہاں سے باہر آ گئے اس وقت تک ہم نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی یا گفتگو کی اس میں ہم نے عدالت کے ان چار جزوں پر اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کی بیان ریکارڈ ہوا میڈیا کے سامنے گفتگو کی اور عدالت کا شکریہ بھی ادا کیا چند ہی لمحات کے بعد یہ فیصلہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا اور پورے بلک میں یہ فیصلہ مشتہر ہو گیا ہے اب جب اس فیصلے کو ہم نے کھولا تو اس فیصلے میں یہ شک نمبر سات ہے اور شک نمبر چھے ہے چھے اور سات میں بھی ہمیں سکم پایا ہوا ملا ایسے ہی معزز عدالت کے اس فیصلے میں یہ شک نمبر اٹھارہ ہے اور شک نمبر اٹھارہ میں معزز جسٹس صاحب نے جو لکھا ہے اس میں بھی کچھ سکم اور تساموں محسوس ہوا ایسے ہی یہ اسی فیصلے کی یہ شک نمبر چالیس ہے چالیس نمبر شک میں چالیس اکتالیس اور بیالیس ان تینوں میں سکم پایا جا رہا ہے جو کہ معزز بکلاہ حضرات نے بھی اس کی نشاندے ہی کی ہے اور دیگر تمام حلقوں میں بھی اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے لکھا ہے کہ فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ جن انتظامی احکامات اس مقدمے میں چیلنگ کیا گیا تھا ان کا اطلاع احمدیوں کے صرف ان افعال پر ہوتا ہے جو وہ عوامی سطح پر انجام دیں نہ کہ ان افعال پر جو وہ اپنے گھروں یا عبادت گاہوں میں کریں اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ملک پاکستان میں بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر بارود تیار کرتا ہے اپنے گھر میں بم تیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اپنے گھر میں کر رہا ہوں میں تو ریاست کے ساتھ ریاست کی دشمنی نہیں مور لے رہا تو کیا ریاست ایسے شخص کو معاف کرے گی کتھی معاف نہیں کرے گی اسے ریاست کا دشمن قرار دیا جائے گا اس لیے کہ وہ ریاست کے اندر بیٹھ کر ریاست کے اس حکم کی وائیریشن کر رہا ہے تو قادیانی باہر تو ان پر پابندی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں قرآن نہیں پڑھیں امتنائے قادیانیت آٹین ایس کے مطابق تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز باہر ان پر منع ہوں پابندی ہوں اور وہ گھر میں بیٹھ کر اسی کام کا اردے کام کر سکیں ہم ادارت کی اس حوالے سے اس انوان پر اور اس شک پر توجہ ممصور کروانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ سٹیٹ کی سیدھا سیدھا مخالفت ہے ایسے ہی یہ شک نمبر اکتالیس ہے اس میں رکھا ہے کہ یہی قصور ماضی قریب میں سبریم کورٹ ایک اور بینچ نے مقدمہ بانوان تاہد نقاش بنا بیاست کے فیصلے میں دور آئے ہیں اس مقدمے میں احمدی ملزی پر انظام یہ تھا کہ اس نے اپنے عبادت گاہ کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور قرآن مجید کے نسخے رکھے تھے اور اس پر اس کے خلاف نہ صرف مجموع تازیرات کی دفاع دو سا اٹھانوے بھی اور اٹھانوے سی کے تیاد بلکہ دفاع دو سا پچانوے بھی توہین قرآن اور دو سا پچانوے سی توہین رسالت کے تیاد بھی مقدمت درج کیا گیا تھا حضرات محترم لا ایراہ اللہ محمد رسول اللہ یہ خالصتاً مسلمانوں کا شعار ہیں اہل اسلام ہی اس کو اپنا کلمہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ انہی کا شعار ہے اگر کوئی قادیانی لا ایراہ اللہ محمد رسول اللہ پڑے گا کہے گا تو یہ سرسر پاکستان کے آئین اور قانون کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے ملاقی عمل کرے گا اور یہ اسے کسی صورت نہیں کرنے دیا جائے گا اور قادیانی اپنی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں تو یہاں یہ ایک سکم موجود ہے اور اسی میں تیسری بات جو حکومت پنجاب نے گزشتہ سیشن میں جس میں جناب چودری پرویز الہی صاحب نے یہ اعلان کروایا تھا پنجاب حکومت سے پنجاب اسمبلی میں کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا یہ قادیانی ہے احمدی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے جناب فاظل جج صاحب آپ نے جا بجا قادیانی کو احمدی لکھا ہے ہم اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں مہترز ہیں اور آپ کا یہ لفظ لکھنا درست نہیں ہے اس کو پنجاب حکومت کے فیصلے کے مطابق ہم مسترد کرتے ہیں ایسے ہی یہ اس کی شک نمبر بیالیس ہے اس شک نمبر بیالیس میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ آئینی و قانونی تفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اسطلاعات استعمال نہیں کریں گے نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر نیش کریں گے تاہم اپنے گھروں عبادت گاہ ہوں اور اپنے نیجی وخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کرتا معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے یعنی وہ گھر سے باہر تو ملک دشمنی نہیں کر سکتے گھر کے اندر ملک دشمنی کرتے رہے گھر کے باہر تو وہ اسلام کی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے گھر کے اندر استعمال کرتے رہیں یہ دو انہیں پالیسی ہے محترم جسٹس صاحب ہم آپ کی اس بات کو مسترد کرتے ہیں اسی فیصلے کی یہ دفعہ ہے یہ شک ہے انچاس اور یہ آخری شک ہے اس میں جناب نے جو تفصیلی اعلام یا لکھا ہے اس میں حکومت پنجاب کی نظر ثانی کی اپیل کو آپ نے اس کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے اور مذکورہ بالا نکات کی نوشنی میں آپ نے رکھا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست نمبر تین اور درخواست نمبر چار بابت دوہزار چوبیس مسترد اور دیگر متفرق درخواست نمٹا آپ اس فیصلے کے حوالے سے غیر رسمی طور کر وکلا کو علماء کو عدالت سے الگ کر کے اور ان لوگوں کو جو قانون کو اس پیرائے میں جاننے والے ہیں کسی جماعت بلا تفریق جماعت ہم بحثیت مجل سہران اسلام اس حوالے سے آپ کی ہر خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں خدارہ آپ اس پر توجہ کریں اور قادیانیوں کو یہ کھنی چھٹی کسی صورت نہ دیں پیسیت جماعت ہم آپ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے انشاءاللہ جماعت کے فیصلے کے مطابق اگلا قدم اٹھائیں گے آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جان اللہ کے حضور پیش کرنی ہے آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو چھوٹ دے کے آپ سرخ رو ہوں گے یہ ناممکن ہے غلامی رسول میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے اللہ کریم آپ کو اس طرح متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے قادیانیوں کے ساتھ ہماری ساتھی کوئی دشمنی نہیں ہے وہ آج حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم عادفت کی نیتی آ جائیں وہ ہمارے بھائی ہم ان کے بھائی ہم ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے گلے لگائیں گے مگر وائلیشن اسلامی شعار میں دینی شعار میں قرآنی شعار میں کسی صورت بھی ہم برداز نہیں کریں گے مجلس حال دار اس کا پابند ہوتا جزا کاللہ ہو کریں